موسیقی 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 جی ہاں آپ نے صحیح سنا دلی میں چکن چنگیزی لانے والا یہی ایک ریسٹورنٹ تھا جو پوری دلی میں مشہور ہو گیا اب آپ کو ہر گلی ہر ایریا میں چاہے دلی ہو چاہے انڈیا کے کسی بھی کونے با آپ کو چنگیزی ایسی لی مل جاتا ہے لیکن دلی اور انڈیا میں چنگیزی لانے والا جو ریسٹورنٹ تھا وہ یہی تھا تو چلیے کھا دیں موسیقی سوکایت ہمارے ساتھ اگھیں المایدہ ریسٹورنٹ کے اونر چلیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے چکن چنگیزی کب سے ہم کو کھلانا شروع کر رہا اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ دلی میں چکن چنگیزی لانے والے ریسٹورنٹ یہی تھا تو سر ویلکم رہا آپ کا ہماری یوکیب چینل پر سب سے کلے سر آپ اپنا نام بتائیے میرا نام محمد صفان ہے اور سر پلیز یہ بتائیے کہ آپ نے چکن چنگیزی کب سے گلی والے کو کھلانا شروع کر رہا یہ میرا والد صاحب نے سٹارٹ کیا تھا 1993 تو یہ بات سہیے کہ آپ انہیں انوینٹ کر رہا تھا چکن چنگیزی یہ میرا والد صاحب نے دش نکالی تھی خود اس سے پہلے 93 سے پہلے اس نام کے کبھی کوئی دشنی ہوتی تھی والد صاحب نے اس کو نام دیا چکن چنگیزی اور ان کا ریسٹورنٹ جو ہے پیلوان کے نام سے بھی مشہور ہے تو سر اس کے پیچھے کوئی کہانی بتائیے کہ پہلوان کے نام سے کیسے مشہور ہوا والد صاحب جو ریسلر ہے اور دارہ سنگھ کے چیلوں میں سے ہیں اور کافی سال ان کے انڈر انہوں نے پشتیاں لڑی ہیں out of india اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے تو پھر اس کا انہوں نے یہ ریسٹورنٹ چال کر رہا آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو جاموزی سے ہارڈلی پانچ منٹ کی واغ پہ یہ ریسٹورنٹ آپ کو مل جائے گا اور کسی سے بھی آپ بولیں گے پہلوان چنگیزی جانا ہے تو کوئی بھی رکشے والا ہے کوئی بھی آپ کو پوچھا دے گا یہاں پہ رام سے تو سر آپ اپنی ڈیشیز کے بارے مطاہیے چنگیزی کے علاوہ اور کیا کیا آپ کے بعد ڈیشیز ہیں ہمارے پاس جو لوگوں کی ستائیں فیبریٹ ہمارے رننگ آئٹم سے ہیں چکن بریانی مطن نہاری چکن ملائی ٹکا چکن اسٹو بٹر چکن سیک کباب آپ کو یہاں پہ ملے گا آپ کو لولی باپ چکن فرائے چکن ٹکا ملائی ٹکا افغانی آلماس ہر چیزیں نہاری تک ملے بولیں یہاں پہ تو آپ یہاں پہ ضرور آئیے اور مس وزٹ جگہ ہے پرائیں ڈلی کی ایک طریقے سے شان ہے یہ رسول ہے دیکھ ساتے ہیں میرے سامنے کتنا سارا خانہ آگیا ہے یہ میں نے مانگوائے ہیں کباب اور جو یہاں کا موسٹ فیمز چیز ہے جو یہاں پہ انوینڈ ہو دی یہ ہے چکن چنگیزی چنگیزی کو انوینڈ کرنے والا یہی ریسولینٹ تھا اور یہ میں نے مانگوائے ناری کیونکہ پرسنلی میرے کو یہاں کی ناری بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور یہاں کا ملائی ٹکا ملائی ٹکا اور جگہ بھی ملتا ہے لیکن میرے کو پرسنل چوئیس ہے میری میرے کو یہاں کا ملائی ٹکا کافی اچھے لگتا ہے تو چلیے کھاتے ہیں تندوری روٹی سے زیادہ تندوری روٹی کا ہی ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں آپ پہلے میں آپ کو چکن دکھا دوں یہ چکن دیکھیں کتنا سوفٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ جوسی جو بلکل ملائی کا فیل ہوتا ہے وہ اس میں آتا ہے بلکل جیسا ہمیشہ سے ٹیسٹ کرتا ہے بیسے آج بھی ٹیسٹ کر رہا ہے ایک ایک ریشہ آپ کو چکن کا دکھ رہا ہوا اب بہت زیادہ جوسی بلکل بٹر میں اور کریم میں دھبو کے دے رکھا ہے لا جو آپ اب آگئی ہے باری کباب کی دیکھیں کباب کتنا جوسی ہو رہا ہے چلیے اس کی بھی ایک بائٹ لیتے ہیں اگر مجھے یہاں پہ کھانا کھانا ہوتا ہے پروپر اگر ڈینئر کرنا ہوتا تو میں یہاں پہ کم سے کم یہاں کے پانچ چھے کباب میں ختم کر دیتا اب ہم کہا دے ہیں نہاری نہاری کا مزہ جو آتا ہے وہ آتا ہے تندوری روٹی سے ہی یہ دیکھیں آپ تندوری روٹی سے یہ نہاری یہ دیکھیں آپ مٹن کی نہاری ہے میں نے آپ کو ابھی ایانہ فورس کی بھی مٹن نہاری دکھائی دی وہاں کی بھی بہت زیادہ اچھی مٹن نہاری دی دیکھتے ہیں یہ کیسا کمپیٹ کرتی ہے ایانہ فورس کی مٹن نہاری سے اس میں بھی نلی بونگ کا گوش ڈالا ہوا ہے جو تھائی کا جو مٹن ہوتا ہے میٹ ہوتا ہے بہت زیادہ رچ میرے کو لگ رہی ہے یہ اوپر سے اس میں آئل ڈالا ہوا ہے جو کافی بڑیا لگ رہا ہے نہاری بھی یہاں کی کافی اچھی ہے آپ یہاں پر آئیں وہی چیز آپ یہاں پر ٹرائے کر سکتے ہیں ایک بائٹ اور لینی بنتی ہے نہاری کی تو کافی اچھے ناری ہے تو اب باری آگئی ہے ہماری موسٹ امپورٹنٹ چیز یہاں کی جس چیز کے لیے یہ ریسٹورنٹ مشہور ہے یہ دیکھیں یہ ہے چنگیزی تو چلیے چنگیزی بھی کھا دیں یہ دیکھیں اس میں چیز کا پیس ڈال لکھا ہے چکن کا اس کو کافی دیر تک سلو روست کیا جاتا ہے جس سے اندر تک یہ چکن بہت زیادہ جوسی ہو جاتا ہے تو چلیے اس کے ایک بائٹ لیتے ہیں بہت بڑی آیا ہے چنگیزی میں جو ہے چنگیزی میں پیوری ٹماتر کو پیس کے اس کی چٹنی بنا کے ڈالا جاتا ہے اور اس کے دل گیل کی پی لیمیٹ اوپر سے گارنیش کرنے کے لئے نونے ادھرک کے جولینز کٹے ہوئے ہیں اور ہرا دنیا نونے ڈالا ہوا ہے جو جان ہوتی ہے چنگیزی پکانے کا جو مہین طریقہ ہے اس کو کتنی دیر تک آپ نے بھوننا ہے اگر آپ اس کو زیادہ دیر تک بھون لیں گے تو اس میں پیاس اور جو ٹماتر ہوتے پیاس اپنی کڑواہٹ چھوڑ دیتی ہے یہ چنگیزی یہاں پہ one of the best چنگیزی ہے اندے ایریا باقی ہم اور جگہ بھی کھائیں گے اور جگہ کبھی ہم وہاں کا ریویو کریں گے لیکن جو چنگیزی اوریجنیٹ جہاں پہ ہوا تھا دلی میں لانے والے چنگیزی یہی ریسٹورنٹ ہے تو اس کا ایک بائٹ لینا تو اور بنتا ہے اگر آپ علمائدہ ریسٹورنٹ آ رہے ہیں تو آپ کچھ بھی منگائیے لیکن چنگیزی بلکل بھی مسمت کریے گا اور یہ most recommend ہے میرا چنگیزی یہاں کا ضرور ٹرائے کریں اس میں جو مٹھاز ہے تماتر کی ہے تماتر کی جو پیوری اس میں ڈالی ہوئے ہیں تماتر پیس کے جو ڈالا ہوا ہے اس کا پورا پورا ٹیسٹ آ رہا ہے اور ہلکی سی مٹھاز اس میں جو ہے وہ پیاز کی بھی آ رہی ہے جو اس کی جان ہوتی ہے سو گائز چلیے میں جب تک اپنا خانہ فنش کرتا ہوں اتنے آپ چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیئے ویڈیو کو لائک کر دیئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیئے گا تو چلیے ملتے ہیں اگلے بار ایسی کسی نئی جگہ پہ till then good bye اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا چلیے good bye